خبان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی لازم کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو ہماری ملتی رہے اور جو بھی ہم عمل آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی آپ کو الحمدللہ ملتا رہے آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک خاص عمل ہے اور اس کا طریقہ خاص ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا کمال اور اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ بہت بلند ہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے آپ کا پیارا دنیا میں کہیں پر بھی ہو آپ سے دور ہو کسی اور ملک میں ہو کسی اور جگہ ہو اور آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا اندہ ہو جائے گا کہ خود حاضر ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی دور نہیں جائے گا سب سے پہلے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں کون کر سکتے ہیں جن لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے ان میں سے خواتین کیونکہ خواتین کے لئے عمل اس لئے میں بتاتی ہوں کہ وہ بیچاری کہیں پر بھی نہیں جا سکتی اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی ہاں ایک جگہ ہے ہمارا مدرسہ فاطمہ دزارہ عائشہ صدیقہ آپ یہاں پر فیس بک پر یا ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کر بات کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ یہ مدد جی جائے گی بہنوں کے لئے ہمارا استخارہ بھی فیس سبیل اللہ ہے عمل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ آپ گوھر سے سن لیں پانی کا ایک گلاس لیں ٹھیک ہے پانی کا ایک گلاس لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر لکھ لیں لکھنے کے بعد اس کو آپ پانی کے اندر چھوڑ دیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیں آپ نے سات مرتبہ کیا پڑنا ہے یا ودودو سات مرتبہ یا ودودو پڑنا ہے اور پانی کو ہلانا ہے یہ عمل آپ تین مرتبہ کریں گے پانی کو چمچ سے ہلا سکتے ہیں پینسل کی بیک سائیڈ سے بھی فرنٹ سے ہلا سکتے ہیں جس آپ کو مناسب لگیں ٹھیک ہے آپ چمچ سے ہلانے زیادہ بہتر ہے یا پھر لکڑی کی کوئی سٹک سے ہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے جب پانی کو ہلایا کم از کم یہ عمل تین مرتبہ کریں گے اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے آپ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد آپ سو جائیں کوشش کریں سو جائیں اگر یہ عمل رات کو کرے تو زیادہ موتبر ہے عشاء کی نماز کے بعد کریں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے رات کو آپ نام اپنے دل میں جس کو آپ نے پکارنا ہے جس سے آپ نے ملنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے مسخر کرنا ہے یا بھلانا ہے اس کا نام لیتے لیتے اللہ کا نام لیتے دروشی پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں اور انشاءاللہ صبح جو بھی پیارا جس کے لئے بھی آپ نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر ہوگا اگر وہ دور ہے تو وہ ضرور آپ سے رابطہ کرے گا وہ بے چین ہو جائے گا اللہ سے دعا کریں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پیاروں سے آپ کو ملانے کی اللہ کے کلام پڑھا کریں نہ کہ تعویزات اور یہ جو تعویز گنڈے ہوتے ہیں ان سے دور رہیں میرے پیارے بہنے بھائیو یہ بہت بری چیز ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائیں کہ اپنا خیال رکھیں اگر دوام میں یاد رکھیں